یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو حق تقاتی ہی جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو اطاعت گزار ہو اللہ کے فرما بردار ہو اللہ سبحانو تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور عبادت کے طریقے سکھانے کے لیے اس نے ہر دور میں انبیاء بھیجے عبادت میں کچھ کرنے کے کام ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے بچنا ضروری ہے جو شخص اللہ رب العزت کو پہچان کر اس کی عظمت کو جان کر اس کے آگے جھک جائے ان کاموں کو اختیار کر لے جن کے کرنے کا اس نے حکم دیا ہے اور ان چیزوں سے رک جائے جن سے روکا گیا ہے تو گویا اس نے تقوی کا راستہ اختیار کر لیا تقوی اس بات کی علامت ہے کہ انسان نے اپنے رب کو پہچان لیا اور عظمت کو جان لیا عظمت کا یہ احساس کہ رب بڑا ہے رب ہر چیز پر قادر ہے وہ مجھے دیکھتا ہے وہ میری بات سنتا ہے اس نے پوری کائنات کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے ہر چیز کو وہی چلاتا ہے تو جب رب کی عظمت کا احساس انسان کے اندر آ جاتا ہے تو انسان کے اندر ایک توفان برپا ہو جاتا ہے انسان اپنے رب سے ڈرنے لگتا ہے وہ ایک ذمہ دار انسان بن جاتا ہے اللہ کی پکڑ کا خوف اس کو بے قرار کر دیتا ہے وہ بے حس اور غافل انسان بن کے نہیں جی سکتا تقوہ والا انسان اپنا نگران خود بن جاتا ہے بن دیچھے رب سے ڈر کر اپنی زندگی بسر کرتا ہے یہ خوبی ایسی خوبی ہوتی ہے جس کی بنا پر اللہ بندے سے محبت کرنے لگتا ہے ایسا انسان بندوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بھی بہت محتاط رہتا ہے ان کے ساتھ اچھے اخلاق اور امدہ رویے کا اظہار کرتا ہے جس کی وجہ سے بندے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں تو آج کا موضوع ہے اللہ تقوہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ تقوہ ہے کیا اور تقوہ کا حق کیسے ادا کیا جائے وہ کون سے کام ہیں جن کو کرنے سے یہ پتا چلتا ہے کہ انسان واقعی متقی ہے جہاں تک سورة علی امران کی اس آیت کا تعلق ہے تو یہ آیت اسلامی اخلاق کے اصولوں میں سے ایک بہت بڑے اصول پر مبنی ہے اس میں اللہ کے بندوں کو تقوہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور پھر اس پر ثابت قدم رہنے کا اور موت تک استقامت اختیار کرنے کا تو تقوہ کیا ہے سلف سالحین میں سے ابن مسعود اور دیگر لوگ جیسے حسن بسری، اکرمہ، قطادہ اور مقاتل کہتے ہیں کہ حق کا تقاتی ہی کا مطلب ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے اور یہ کہ اس کا شکر بجا لائے جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے اور اس کا ذکر کیا جائے اور اس کو بھولایا نہ جائے اور خاص طور پر اپنی زبان کی حفاظت کی جائے انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ اس وقت تک اللہ سے اس طرح نہیں ڈر سکتا جس طرح کہ ڈرنے کا حق ہے حق کا تقاتی ہی ہے جب تک وہ اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے تو کرنے کے کاموں میں سب سے زیادہ اپنی ہی زبان کے شر سے بچنے کی ضرورت ہے اور وَلَا تَمُوتُنَّا اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر یہ کہ تم اسلام کی حالت میں ہو یعنی اپنی صحت اور سلامتی کی زمانے میں اللہ کی اطاعت پر قائم رہو اور تمہارا خاتمہ بھی اسی پر ہو انسان کو یہ تو نہیں پتا کہ وہ کب مرے گا کیونکہ یہ بات اس کے کنٹرول میں نہیں ہاں اس کا اپنا حال اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے کہ وہ اس میں کیا کرتا ہے تو گویا مرتے دم تک کیونکہ موت کا پتہ نہیں تو ساری زندگی ہی اللہ کی اطاعت میں گزاری جائے تاکہ جب انسان مرے تو پھر اللہ کا فرما بردار ہو کر مرے کیونکہ جس طرح کی انسان کی زندگی ہوگی اسی طرح کی موت ہوگی اور جس طرح کی موت ہوگی اسی حال پر انسان اٹھایا جائے گا یعنی جو شخص جیسی زندگی بسر کرتا ہے اسی کے مطابق اس کو موت آتی ہے اور اسی کے مطابق پھر وہ کبر سے اٹھایا جائے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کی اطاعت میں ہی زندگی بسر کریں اور حقیقی معنوں میں ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے تقویٰ کا لفظ جو ہے یہ عربی زوان کے مادے واؤ قافیہ سے ہے اصل میں یہ تھا وقویٰ لیکن پھر یہ تقویٰ ہوا جس کا مطلب ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ہٹانا اور دور کرنا تو متقی انسان اپنے آپ کو نیک عمل کے ذریعے نافرمانی اور اس کے نتیجے میں آنے والے عذاب سے بچاتا ہے عربی میں تقویٰ کا معنی ہے السیانہ الحضر الحمایہ اور الحفظ تو صاحب لسان و لرب کہتے ہیں کہ تقویٰ کہتے ہیں خود کو عہبوں سے بچانا اور بچاؤ اور احتیاط اور حفاظت اختیار کرنا یعنی شریعت میں کمال درجے پر ہر اس چیز سے بچنا جو قیامت کے دن نقصان دے یعنی اللہ تعالیٰ کے عوامر کو بجالانا اور نواہی سے استناب کرنا متقین وہ ہوتے ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں اور فرائض ادا کر کے اپنے آپ کو عذاب سے بچاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تقویٰ گناہوں پر اسرار کو چھوڑ دینا ہے یعنی انسان کمزور ہے انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں لیکن متقی انسان گناہ پر اسرار نہیں کرتا ولتی ہونے پر وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور فرمایا کہ تقویٰ کیا ہے اللہ عز و جلہ سے ڈرنا وحی الہی یعنی قرآن و سنت پر عمل کرنا تھوڑے پر قنات کرنا اور موت کی تیاری کرنا اور یہ کہ تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کوئی بچاؤ ہو یعنی اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ انت جالا بینکا و بین عذاب اللہ وقایا اور پھر یہ کہ تقویٰ یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے اس کو دیکھ رہا ہے اور اگر وہ نہیں دیکھتا تو اللہ تو اس کو دیکھتا ہی ہے اور یہی تعریف احسان کی بھی ہے ابن قیم رحمت اللہ علیہ تقویٰ کی مختلف شرعی تعریفات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حقیقت میں شرعی تقویٰ اللہ کی اطاعت میں کیا جانے والا وہ عمل ہے جو ایمان کی حالت میں اور عجر کی نیت رکھتے ہوئے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے اور اس کے منہیات منہیات کہتے ہیں جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے اس سے بچنے کی صورت میں سر انجام دیا جاتا ہے پس اللہ نے جو حکم دیا ہے متقی انسان حکم دینے والے پر ایمان لاتے ہوئے اور اس کے وعدے کی تصدیق کرتے ہوئے اس پر عمل کرتا ہے اور جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے وہ منع کرنے والے پر ایمان لاتے ہوئے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی پر ایمان لاتے ہوئے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس کو چھوڑ دیتا ہے بعض صرف تو یہ بھی کہتے ہیں کہ تم تقویٰ کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم ایسے کام بھی نہ چھوڑ دو جن میں کوئی حرج نہیں اسی بات سے بچتے ہوئے کہ حرج والے کاموں میں نہ پڑ جاؤ تم مباہ چیزیں بھی اس لیے چھوڑ دو کہ ممنوع سے بچ جاؤ پھر از آبادی کہتے ہیں کہ تقویٰ سے مراد ہر اس چیز سے پرہیز کرنا ہے جس میں نقصان ہو یعنی نقصان دینے والی اور خصوصاً آخرت میں نقصان دینے والی چیزوں سے بچنا اور وہ ہے نافرمانی اور فضول کام لغب کام اسی طرح ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بندہ تقویٰ کی اصل حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ بات بھی نہ چھوڑ دے جو دل میں کھٹکتی ہو یعنی دل میں شک ڈالنے والی اور کھٹکنے والی بات کو بھی چھوڑ دینا چاہیے اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ تقویٰ سے مراد نفس کی لذتوں کو ترک کر دینا اور خواہشات کی مخالفت کرنا ہے عمر رضی اللہ عنہ نے عبی ابن کعب سے تقویٰ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کیا آپ خاردار رستے سے گزرے ہیں انہوں نے کہا کیوں نہیں عبی ابن کعب نے کہا تو آپ کیا کرتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سمٹ کر کپڑے بچا کر اور بھرپور کوشش کر کے احتیاط سے گزرتا ہوں عبی ابن کعب نے کہا یہی تقویٰ ہے یعنی گویا دنیا ایک خاردار جنگل ہے جس میں ترہ ترہ کی آزمائشیں ہیں اس میں انسان کے لیے اٹریکشنز ہیں ڈسٹریکشنز ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے سیدھے رستے سے بھٹک جاتا ہے تو انسان ایسی تمام چیزوں میں علجنے کی بجائے ان تمام امور میں پڑھنے کی بجائے جو انسان کو اللہ سے دور لے جائیں وہ بچتے سنبھلتے ہوئے سیدھے رستے پر چلتا رہے تاکہ اپنی منزل کو پہنچ سکے بعض علماء کہتے ہیں تقوی تمام کا تمام اس آیت میں جمع ہے اور وہ آیت ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وعیتائذ القربا وینہا عن الفحشائی والمنکری والبغی یعذوكم لعلکم تذکرون بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا احسان کا رشتہ داروں کو دینے کا اور روکتا ہے بے حیائی کے کاموں سے برائیوں سے اور سرکشی سے وہ تم کو نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو تو اس میں کرنے کے کام بھی بتا دیے گئے اور جن چیزوں سے رکنا چاہیے ان کے بارے میں بھی بتا دیا گیا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ تقوی کا مقام دل ہے کیونکہ دل ہمارے سارے آزا کو کنٹرول کرتا ہے باقی آزا اسی کی بات مانتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اتقوی ہاہنا اتقوی ہاہنا اتقوی ہاہنا کہ تقوی یہاں ہے یعنی دل اگر درست ہو جائے قلب قلب سلیم بن جائے تو ہی انسان کو تقوی حاصل ہوتا ہے کیونکہ اللہ کا ڈر اللہ کی محبت اللہ کی اطاعت کا احساس اور جذبہ یہ سب کچھ انسان کے دل کے اندر ہی ہوتا ہے ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تقوی کے تین درجات ہیں نمبر ایک دل اور آزا کو گناہ اور حرام کاموں سے بچانا پھر مکرو کاموں سے بچانا پھر فضول اور بے فائدہ چیزوں سے بچانا یعنی حرام کاموں سے بچانا مکرو کاموں سے بچانا فضول اور بے فائدہ چیزوں سے بچانا کیونکہ دل بھی باز اوقات حرام چیز کا ارتکاب کرتا ہے جیسے بدگمانی وغیرہ اسی طرح دل میں ناپسندیدہ خیالات بھی ہوتے ہیں اسی طرح باز اوقات انسان بلکل فضول بیکار چیزیں سوچ رہا ہوتا ہے جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اس کے برقس اگر اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہو اللہ کی خشیت ہو ایمان کی رونک ہو تو پھر انسان اطاعت کے کاموں کی طرف زیادہ بڑھ سکتا ہے قرآن مجید میں تقوی کی تعلیمات بلکل ابتداء سے ہی دی گئیں سورة الوکرہ کے شروع میں ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اِذَالِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْ وَفِيهُ دَلِّ الْمُتَّقِينَ یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں متقی لوگوں کو ہدایت دیتی ہے اسی طرح بہت ساری آیات تقوی کی اہمیت اور وزیلت پر قرآن مجید سے ہمیں ملتی ہیں اللہ عز و جل اولین و آخرین کو تاقیدی حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَسَّيْنَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ اَنِتَّقُ اللَّهُ بلا شبہ یقیناً ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تمہیں بھی تاقیدی حکم دیا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو یعنی یہ ہمارے لئے منڈیٹری ہے کہ ہم سب کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہو اللہ کی محبت ہو اور اس کے ساتھ ہم اس کی اطاعت کریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں پھر اسی طرح تمام لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے سورة الزمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلُمْ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلْ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَتَّقُونَ ان کے لئے ان کے اوپر سے آگ کے سائیوان ہوں گے اور ان کے نیچے سے بھی سائیوان ہوں گے یہ ہے وہ چیز جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے اے میرے بندوں پس تم مجھ سے ڈرو فَتَّقُونِ یعنی میرا تقوی اختیار کرو کیونکہ تقوی بچانے والا ہے نجات دینے والا ہے تمام انبیاء اپنی اپنی قوموں کو تقوی کا حکم دیتے رہے نوح علیہ السلام نے کہا اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوْهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ جب ان سے ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے کہا کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے سورت الشعراء میں متعدد پیغمبروں کی بات کرتے ہوئے ان کے بارے میں فرماتے ہیں اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوْهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوْهُمْ صَالِحَ أَلَا تَتَّقُونَ جب ان سے ان کے بھائی سالے نے کہا کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوْهُمْ لُوتٌ أَلَا تَتَّقُونَ جب ان کے بھائی لوت نے ان سے کہا کیا تم تقوی اختیار نہیں کرو گے اِذْ قَالَ لَهُمْ شَعِبٌ عَلَا تَتَّقُونَ جب ان سے شعب علیہ السلام نے کہا کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے وَإِبْرَاهِيمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَبُدُ اللَّهَ وَتَّقُوْهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْكُنْ تُمْ تَعْلَمُونَ اور ابراہیم علیہ السلام کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی عبادت کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو اسی طرح قرآن مجید سے ہمیں یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے وہ اپنے فائدے کے لئے نہیں دیا کیونکہ ہماری عبادت سے اس کو کوئی پرک نہیں پڑتا ہم کریں یا نہ کریں لیکن یہ عبادت ہمارے فائدے کے لئے اور عبادت کا اصل مقصود کیا ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو سورة البکرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الناس عبدو ربکم اللذی خلقکم واللذین من قبلکم لعلکم تتقون اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو رمضان کی آمد آمد ہے اور رمضان کے روزوں کا مقصد بھی ہمارے اندر تقوی پیدا کرنا ہے لہٰذا اس مہینے کی مناسبت سے بھی ہم سب کو اپنا یہ گول رکھنا چاہیے مقصد رکھنا چاہیے کہ اس مہینے میں روزے رکھ کر تراویح پڑھ کر قرآن کی تلاوت کر کے قرآن کو سمجھ کے صدقہ خیرات کر کے کیونکہ شہر المواسط بھی ہے انسانوں کی ہمدردی کرتے ہوئے ان ساری باتوں کے نتیجے میں جو چیز ہمارے اندر آنی چاہیے کیونکہ یہ سب تو وسائل ہیں ذرائع ہیں لیکن ہمیں کیا کرنا ہے ان سب کاموں کو کر کے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو رہا ہے یا نہیں ہمیں اللہ سے محبت ہو رہی ہے یا نہیں ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہیں یا نہیں کیونکہ اگر انسان شہر بھر میں گاڑی دوڑاتا رہے اور اپنی منزل تک نہ پہنچے تو وہ خسارے میں ہے اسی طرح اگر انسان سارا مہینہ محنت کرتا رہے عبادت کرتا رہے لیکن اس کے اندر تقوی ہی نہ پیدا ہو وہ قوت ایمانی ہی نہ پیدا ہو کہ جس کی وجہ سے وہ رمضان کے بعد بھی برائیوں سے بچ سکے اور نیک کاموں کی طرف لکے اور نیک کاموں کا شوق رکھے تو پھر یہ ساری محنت کس کام کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب عللہ الذین من قبلکم لعلکم تتقون اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دئیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تم میں تقوی پیدا ہو لعلکم تتقون اور وہ تقوی پیدا ہو جائے اور پھر آگے جو رمضان کے بعد سال آنے والا ہے وہ پچھلے سال سے کہیں زیادہ بہتر ہو ہم میں نئی اور اچھی عادتیں ڈیولپ ہو چکی ہوں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مزید اخلاص پیدا ہو چکا ہو عبادتوں کو کرنے کا طریقہ زیادہ بہتر ہو چکا ہو اور ہم لوگوں سے بھی اللہ سے ڈر کے معاملہ کرنے والے ہوں کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے والے نہ ہوں ہر ایک کو اس کا حق دینے والے ہوں ہاں وہ جو ہمیں ہمارا حق دیتے ہیں یا وہ جو ہمیں ہمارا حق نہیں دیتے ہم اللہ کی خاطر سب کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرنے والے ہوں یاد رکھئے جتنے بھی عامال ہیں ان کی قبولیت کا دار و مدار بھی تقویٰ پر ہے تقویٰ ہو تو عامال قبول ہوتے ہیں سورة المائدہ میں فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ تو متقی لوگوں سے ہی قبول فرماتا ہے تقویٰ کی وجہ سے اللہ کی محبت بھی حاصل ہوتی ہے فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ پس بے شک اللہ متقی لوگوں سے محبت رکھتا ہے عام طور پر لوگوں کو اس بات کا بہت شکوہ ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی محبت نہیں کرتا لیکن محبت کیسے حاصل ہوتی ہے محبت بھی ارن کی جاتی ہے اس کے لئے بھی کوشش کی جاتی ہے چاہے بندوں کی محبت ہو یا اللہ کی محبت تو اللہ سبحانو تعالی کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ قرآن میں بتا دیا گیا اور وہ ہے تقویٰ اللہ کی مدد بھی حاصل ہوتی ہے اللہ سبحانو تعالی کی دوستی اور ولایت حاصل ہوتی ہے واللہ ولي المتقین اور اللہ متقین کا دوست ہے اللہ کا ساتھ ملتا ہے وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتْتَقِينَ اور جان لو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے تقویٰ کی بدولتی ہدایت بھی ملتی ہے هَذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدَمْ وَمَعِزَةٌ لِّلْمُتْتَقِينَ یہ واقعات لوگوں کے لئے کھلی تنبی ہیں اور متقی لوگوں کے لئے ہدایت بھی ہیں اور نصیحت بھی تقویٰ سے فرقان ملتا ہے حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت ملتی ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم اللہ کا تقویٰ اختیار کروگے تو وہ تمہارے لئے حق کو باطل میں فرق کرنے کی بڑی قوت بنا دے گا اور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا تمہیں بخش دے گا اور اللہ بڑے فضل والے کتنے بے شمار انعامات ہیں جو تقویٰ کی بدولت انسان کو ملتے ہیں پھر خوف اور غم سے نجات ملتی ہے جو آج کے دور میں انسان کا بہت بڑا مسئلہ ہے فرمایا آگاہ رہو اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں وہ جو ایمان لائے اور وہ تقویٰ اختیار کرتے ہیں تو جب انسان تقویٰ اختیار کرتا ہے تو انسان کے دل کی حالت بہتر ہو جاتی ہے تقویٰ دل کا ٹونک ہے جو دل کو مضبوط کرتا ہے ایمان کو زینت بخشتا ہے پھر یہ کہ مشکلات سے نکلنے کا راستہ بھی تقویٰ کے ذریعے ہے سورة الطلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ جو کوئی اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا تو وہ اس کے لئے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے گا اور وہ اس کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ معاملات کو آسان کر دیتے ہیں وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ عَمْرِهِ يُسْرَا جو کوئی اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا تو اللہ اس کے لئے ہر معاملے میں آسانی پیدا فرما دے گا گناہوں کی معافی اور عجرِ عظیم کا وعدہ کیا گیا ہے تقویٰ کے ساتھ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيَعْزِمْ لَهُ عَجْرًا جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا اللہ اس سے اس کی برائیوں کو دور فرما دے گا اور وہ اس کو بہت بڑا عجر عطا فرمائے گا قیامت کے دن تکلیف اور غم سے نجات بھی تقویٰ کی بدولت ملے گی وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْ بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور اللہ نجات دے دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے تقویٰ کیا ان کی کامیابی کی بنا پر نہ تو ان کو وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے کامیابی تقویٰ کی بنا پر ہے اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازَا متقیم کے لئے یقیناً کامیابی کا ایک مقام ہے آخرت کے درجات کی بلندی بھی اسی سے ہے وَالَّذِينَ اتَّقَوْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وہ لوگ جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا وہ قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے جنت کی بشارت بھی تقویٰ والوں کے لئے ہے وَسَارِهُ الْا مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّتِنْ أَرْضُحَسَّ مَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑ کر چلو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے یعنی نیکیوں میں پیچھے نہ رہو دوڑ دوڑ کر بھاگ بھاگ کر اچھے کام کرو وہ متقی لوگوں کے لئے تیار کی گئی ہے یعنی جنت تقویٰ والوں کے لئے ہے متقی لوگوں کو عظیم بادشاہ اللہ رب العزت کے قریب جگہ ملے گی اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتِ وَنَهَرِ فِي مَقَادِ صِدْقِ نَائِندَ مَلِيكِ مُقْتَدِر بے شک متقی لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے صدقی مجلس میں عظیم بادشاہ کے پاس جو بے حد قدرت والا ہے ایسے لوگوں کو اللہ کا دیدار حاصل ہوگا تقویٰ صرف پسجد میں نہیں صرف قرآن پڑھتے ہوئے نہیں صرف روزہ رکھ کے نہیں تقویٰ ہر جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اِتَّقِ اللَّهَ حَيْثُ مَا كُنْتَ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو خواہ کہیں بھی ہو مشرق میں ہو مغرب میں ہو گھر میں ہو بازار میں ہو کسی کے ساتھ بھی معاملہ کر رہے ہو ہر جگہ پر ہی تقویٰ اختیار کرو ہر رشتے میں ہر تعلق میں تقویٰ چاہے اللہ سے تعلق ہو یا بندوں سے تعلق ہو خفیہ طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی یعنی تقویٰ کا صرف اظہار نہیں کیا جاتا کچھ مخصوص لباس پہن کے یا مخصوص شکل اور حیعت بنا کر بلکہ اس کا تعلق ظاہر سے زیادہ دل کے اندر ہے اور لباس و تقویٰ کی بات جو قرآن میں آتی ہے وہ بھی دراصل دل کا لباس ہے کہ دل کے اندر شرم و حیاء ہو ایسے اللہ کی خشیت ہو کہ جس کی وجہ سے انسان ہر ایک کے ساتھ معاملہ درست رکھے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا میں تمہیں تمہارے خفیہ اور ظاہر ہر معاملے میں اللہ کی تقویٰ کی وسیعت کرتا ہوں اور پھر یہ ہے کہ استطاعت کے مطابق تقویٰ اختیار کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے کوئی وسیعت فرمائے آپ نے فرمایا حسب استطاعت اللہ کا تقویٰ اختیار کرو یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کر سکتے تو کرو اور نہیں تو نہیں صورت آل عمران کی اس آیت میں حق کا دھو آتی ہی بھی بات کر کے کہ اس کا حق ادا کرو کیونکہ تقویٰ ہر نیکی کی بنیاد ہے ہر نیکی کی جڑھ ہے ہر خیر کو جمع کرنے کا ذریعہ ہے اور تقویٰ ہمارے عمال کو خوبصورت بنا دیتا ہے ابو ذر کہتے ہیں میں نے ارز کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے تقویٰ کی نصیحت کرتا ہوں کیونکہ تقویٰ تمہارے تمام معاملات کو خوبصورت بنانے والا ہے اللہ کے ہاں عزت بھی تقویٰ والوں کی ہے اِنَّا أَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ آپ سے پوچھا گیا سب سے زیادہ معزز کون ہے آپ نے فرمایا وہ جو سب سے زیادہ متقی ہو وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے اِنَّا أَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ امام شافی کہتے ہیں جس کو تقویٰ معزز نہ بنائے اس کے لئے کوئی عزت نہیں یعنی جو تقویٰ اختیار کر کے باعزت نہیں بنا وہ باعزت نہیں ہے قیامت کے دن تقویٰ والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمام لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب متقی ہیں ہاں وہ کوئی بھی ہو اور کہیں بھی ہو یعنی کسی بھی رنگ کے نسل کے کسی بھی علاقے کے اور کہیں بھی رہتے ہوں قریب رہتے ہوں یا دور رہتے ہوں لیکن قیامت کے دن جتنا زیادہ جس کے اندر تقویٰ ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا تقویٰ کو بڑھانے کیلئی کیا کرنا چاہیے نمبر ایک اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے سورة البکرہ میں اللہ تعالی بنی اسرائیل سے مخاطف ہو کے فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْسَاقَكُمْ وَرَفَانَا فَوْقَقُمُ الطُّورِ كُذُو مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ بَذْكُرُو مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ جب ہم نے تم پر تور پہاڑ کو بلند کر کے تم سے پختہ اہد لیا تھا کیا اہد تھا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونا اور جو احکام اس میں درج ہیں انہیں خوب یاد رکھنا شاید کہ تم متقی بن جاؤ اسی پتا چلتا ہے کہ تقویٰ کے لیے سب سے اہم چیز قرآن مجید کو پکڑ کے رکھنا اسے پڑھنا اسے سمجھنا اس میں تدبر کرنا اور اسے زندگی بھر کا ساتھی بنانا تاکہ وہ قبر میں بھی ہمارا ساتھی ہو دوسری چیز سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ایک شخص نے عمر بن عبدالعزیز کو لکھا جس میں اس نے تقدیر کا مسئلہ پوچھا تو انہوں نے جواب میں لکھا اما بعد میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وسیعت کرتا ہوں اور یہ کہ اس کے معاملے میں اتدال سے کام لو اللہ کے نبی کی سنت کا اتباہ کرو اور بدت کرنے والوں کی بدعات سے دور رہو جبکہ آپ کی سنت جاری ہو چکی ہے اس میں لوگوں کی ضروریات پوری ہو چکیں پس سنت کو لازم پکڑو کیونکہ اللہ کے اذن سے وہ تمہارے لیے بچاؤ کا ذریعہ ہے پھر اللہ کے راستے کی اتباہ کرنا اور دوسرے راستے چھوڑ دینا وَأَنَّهَا ذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُ سُبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ وَعَنْ سَبِيلِهِ ذَالِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور بلا شبہ یہی میری سیدھی راہ ہے لہٰذا اسی پر چلتے رہو اور دوسری راہوں پر نہ چلو ونہ تمہیں اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گی اللہ نے تمہیں انہی باتوں کا حکم دیا ہے شاید کہ تم متقی بن جاؤ تو سراتِ مُسْتَقِيم کی پیروی کرتے رہنا یہ انسان کو تقوی کے اوپر جمع دیتا ہے پھر ہدایت پر استقامت اختیار کرنا جن لوگوں نے ہدایت پائی اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور تقوی عطا کر دیتا ہے تو ہدایت کے راستے پر رہنا جو ہے وہ انسان کو تقوی کے حصول میں مدد دیتا ہے تقوی کے حصول کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے صحیح مسلم میں ایک دعا آتی ہے جس میں براہ راست تقوی کا سوال کیا گیا ہے اللہم انی اسألک الہدہ والتقا والعفاف والغناء اے اللہ میں تجھ سے ہدایت تقوی پاک دامنی اور غناء کا سوال کرتا ہوں اللہم آتی نفسی تقوی ہا وزکی ہا انت خیر من زکاہا انت ولی ہا ومولا ہا اے اللہ میرے نفس کو تقوی دے اس کو پاکیزہ کر دے تو ہی اس نفس کو سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے اور تو ہی اس کا کارساز اور مولا ہے اور چوتھی چیز ہے صحبت سالح اگر انسان ایسے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے جو اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں جو اپنے موں میں لے جانے والے لکمے کی حفاظت کرتے ہیں کہ وہ حرام کا نہ ہو حلال کا ہو تو ایسے لوگ کی کمپنی میں رہنا انسان کے تقوی میں مددگار ہوتا ہے آیت کے آخری حصے میں فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو یعنی ساری زندگی تقوی پر قائم رہو استقامت اختیار کرو تاکہ مرتے وقت بھی تم اللہ کے فرما بردار ہو تو گویا دوسرے لحظوں میں پھر تقوی کیا ہوا مسلسل اللہ کی فرما برداری کی حالت میں رہنا اور اس کے لیے تگو دو کرنا ہم سب جانتے ہیں کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے ہم میں سے ہر ایک کو واپس جانا ہے ہر شخص کو موت کا مزہ چکنا ہے لہٰذا اس کی تیاری بہت ضروری ہے دنیا میں اگر ایک چھوٹا سا سفر بھی درپیش ہو تو گھنٹوں پہلے اور بعض وقت دنوں اور ہفتوں اور مہینوں پہلے تیاری شروع کر دیتے ہیں لیکن موت کے لیے ہم کیا تیاری کر رہے ہیں ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ آگے کے لیے کیا سامان جمع کیا ہے کیونکہ جب ہم اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے تو وہاں یا جنت ہے یا جہنم ہے اور وہ ایسی جگہ ہے جہاں سے آگے کوئی جگہ نہیں وہاں سے کوئی واپسی بھی نہیں اور اس کے بعد کئی اور بھی نہیں جانا وہ ایسی ہمیشکی ہے جس میں موت نہیں آئے گی وہاں ایسے جسم ہوں گے جو مریں گے نہیں لہٰذا اس وقت کے لیے تیاری کرنی چاہیے اور اس کے لیے اپنی منزل کا تعین ہونا بہت ضروری ہے زندگی میں اور اس کے لیے تیاری بھی کرنی چاہیے موت کے لیے تیاری کرنے والا دراصل اقل مند انسان ہے تو یاد رکھئے کہ زندگی بڑی قیمتی ہے آج عمل کا وقت ہے اور کل حساب ہوگا اور عمل کا وقت نہیں رہے گا لہٰذا عمل کے وقت میں ہمیں عمل کرتے رہنے کی ضرورت ہے اور انسان کے لیے حسن خاتمہ بہت ضروری ہے یہاں بنیادی طور پر جس چیز کی بات کی گئی ہے وہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو تمہارا انجام اچھا ہو تمہارا اختتام اچھا ہو انبیاء علیہ السلام اپنی اولاد کو اسلام کی حالت میں فوت ہونے کی وسیعت کرتے رہے وَوَسَّا بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَا إِنَّ اللَّهَ اسْتَفَا لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور اسی کی وسیعت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی اور یعقوب نے بھی اے میرے بیٹو بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے تو تم ہرگی سوات نہ ہونا مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر دم تک اپنی عبادت کا حکم دیا وَأَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ اور اپنے رب کی عبادت کی دیے حتیٰ کہ آپ کے پاس یقینی بات یعنی موت آ جائے تو جو لوگ نیکی کے راستے پر فوت ہوں ان کے لیے موت کے وقت خوشحبریاں ہوں گی یَا اِيَّتُ هَنَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّ اِرْجِئِ الْا رَبِّكِ رَادِيَةً مَرْدِيَةً فَدْخُلِي فِي عِبَادِي وَدْخُلِي جَنَّتِي اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ چل تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہو بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ کتنا خوبصورت پیغام آئے گا رب کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جو فرما برداری کی حالت میں اپنی جان دیں اللہ ہم سب کا انجام بھی اچھا ہو لیکن اس کے لیے توحید پر زندگی بھر قائم رہنا شرق سے بچنا ریاکاری سے بچنا بہت ضروری ہے اور وفات کے وقت ہمارا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو اور اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے قصیر بن مرہ کہتے ہیں کہ اپنے مرض الوفات میں معاذ بن جبل نے ہم سے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن رکھی ہے جو میں اب تک تم سے چھپاتا رہا ہوں اب بیان کرتا ہوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی تو حسن خاتمہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ ہمارا انجام اچھا ہو نیکی کے رستے پر استقامت یقیناً جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر استقامت اختیار کی ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غمگین ہو اور اس جنت کی خوشخبری پاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا اچھے خاتمے کے لیے اللہ سے اچھا گمان رکھنا ضروری ہے اللہ سے ملاقات کی تیاری کرتے رہنا چاہیے آخرت کے لیے محنت کرنی چاہیے جو شخص آخرت کا ارادہ کرے اور اس کے لیے اپنی مخدور بر کوشش بھی کرے یعنی جتنی کوشش کرنی چاہیے اور وہ مومن بھی ہو تو ایسے لوگوں کی کوشش کی قدر کی جائے گی پھر اسی طرح ایمان کے ساتھ فرائض کی حفاظت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہنچ باتیں ہیں جو ان کو ایمان کے ساتھ بجال آیا جنت میں داخل ہوگا جس نے پہنچ نمازوں کی حفاظت کی اور ان کے وضو ان کے رکوع اور سجود اور ان کے اوقات کی بھی حفاظت کی رمضان کے روزے رکھے بیت اللہ کا حج کیا اور خوشدلی کے ساتھ ذکاة ادا کی تو یہ عمال انسان کو جنت میں لے جانے والے ہیں ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے نماز قائم کرے رمضان کے روزہ رکھے تو اللہ پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے اور یہ سب کچھ صرف رمضان کی حد تک نہیں بلکہ ساری زندگی کرتے رہنا ہے اور پھر خالص اللہ رب العزت کی خاطر کرنا ہے اخلاص کے ساتھ کرنا ہے نیک نیتی کے ساتھ کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور اسی پر اس کا اختتام ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا پھر نیک عمال کا زادہ راہ اکٹھا کرتے رہے فراغت کے اوقات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کسرہ سے ذکر کرے توبہ استغفار کرتے رہے موت کا کسرہ سے تذکرہ کرتے رہے اپنے مرنے کو قریب ہی سمجھیں اور اچھی موت کے لیے دعا بھی کریں نیک لوگوں کے ساتھ خوت ہونے کی دعا کرنی شاہیے سورة علمران میں آتا ہے ربنا اننا سمینا منادیاں ینادی لیل ایمان ان آمنو بربکم فآمننا ربنا فقفر لنا ذنوبنا وقفر آنا سیئاتنا وتوفنا مال ابرار اے ہمارے رب بے شک ہم نے ایک آواز دینے والے کو سنا جو ایمان کے لیے آواز دے رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ تو ہم ایمان لے آئے اے ہمارے رب پس ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے اور ہمیں نیکیوں کے ساتھ خوت کر پھر اسلام کی حالت میں خوت ہونے کی دعا کرنی چاہیے ربنا افرغلینا صبرم وتوفنا مسلمین اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں اس حال میں خوت کر کہ ہم فرما بردار ہوں یوسف علیہ السلام کی دعا ہے انت ولی فی الدنیا والآخرة توفنی مسلمم والحقنی بالسالعین دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا مددگار ہے مجھے مسلم ہونے کی حالت میں خوت کر اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے اللہ سے اسلام کی حالت میں زندہ رہنے اور اسلام کی حالت میں خوت ہونے کی دعا کرنی چاہیے اللہم توفنا مسلمین واحینا مسلمین وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ غَيْرَ خَزَايَ وَلَا مَفْتُونِينَ اے اللہ ہمیں حالت اسلام میں موت عطا فرما حالت اسلام میں زندہ رکھ اور نیک لوگوں میں شامل فرما کہ ہم نہ رسوان ہوں اور نہ ہی کسی فتنے کا شکار ہوں تو پھر کرنے کے کام کیا ہیں ہمیں تقویٰ اور اسلام کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے تقویٰ دل کے حال کا نام ہے اور اسلام ظاہر کا نام ہے یعنی اپنے ظاہر اور باطن کو خوبصورت بنانا ہے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی کی خاصر زندگی بسر کرنی ہے اپنے فرائض ادا کرنے ہیں کسی نیکی کو حکیر نہیں سمجھنا چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عزیزہ و جلہ سے ڈرو اور کسی نیکی کو حکیر مت سمجھو اگرچہ وہ نیکی اپنے ڈول سے کسی پانی مانگنے والے کے برطن میں پانی ٹپکانا ہی کیوں نہ ہو پھر اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہ چھوڑنے ہیں رمضان بہترین موقع ہے جس میں ہم گناہوں کو چھوڑ دیں نمازوں کی پابندی کریں اور بہت سارے نیکی کے کام کریں قرآن پڑھیں دعائیں مانگیں کیونکہ روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے راویہ کا احتمام کریں اس سال کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ مسجدوں میں اگر نہیں جا سکتے احتیاط کے تقاضے کے تحت اگر اجتماعی عبادت نہیں ہو سکتی ہر کوئی اپنے اپنے گھر پر ہے تو خاص طور پر تراویہ کے وقت آپ مصطف کھول کر چاہے آپ اپنے موبائل فون سے کھولیں یا آپ قرآن مجید سے کھولیں دیکھ کر تراویہ پڑھ سکتے ہیں اور اگر گھر میں زیادہ لوگ ہیں تو ایک شخص دیکھ کر تراویہ لیڈ بھی کر سکتا ہے یعنی مصطف سے دیکھ کر بھی پڑھا سکتے ہیں حضرت عاشر کے غلام تھے وہ مصطف سے دیکھ کر نماز لیڈ کرتے تھے پھر اسی طرح ہم اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں جائزہ لیں کہ ہمارے اندر کون کون سے حرام کام ہے تو اللہ کے در سے ان کو چھوڑ دیں اپنی خواہشات کابو میں رکھیں روزہ تو ہمیں سیلف کنٹرول سکھاتا ہے جن چیزوں کے لیے ٹمٹیشن ہوتی ہے ان کو انسان روزے میں چھوڑ دیتا ہے چاہے کتنی یہ پسند کی چیز کیوں نہ ہو تو اسی طرح بری خواہشات پر بھی کابو رکھیں اپنی نظروں کی حفاظت کریں نظروں کی حفاظت میں صرف ظاہری طور پر نہیں بلکہ موبائلز کے اوپر بھی فونز کے اوپر بھی تصویریں دیکھنا عورتوں کے لیے مردوں کے لیے مردوں کے لیے عورتوں کے لیے فونز یعنی ننگی تصویریں دیکھنا یہ سب کچھ حرام میں آتا ہے اس سے انسان کو بچنا چاہیے پھر اپنی زبان کی حفاظت کریں اپنے باطن کی حفاظت اپنے خیالات کی حفاظت ابنے تیمیہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب آپ باطنی چیزوں کو اچھا کر لیں گے تو اللہ ظاہری چیزوں کو بھی اچھا کر دے گا یعنی اندر سے اٹھے گا اندر کو اچھا کرنے کی فکر کریں تو ظاہر خود بخود ٹھیک ہو جائے گا لباس کے معاملے میں اللہ کا تقویٰ اختیار کریں لوگوں سے بے نیاز رہیں مخفی رہیں لوگوں سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھیں خاموشی سے کام کریں چھپ چھپ کا پہکیاں کریں اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی تقویٰ کی نصیحت کریں ہو انفسکم و اہلیہ کم کی تفسیر میں مجاہد کہتے ہیں تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے کی نصیحت کرو اور انہیں عدب سے کھاؤ پھر خادموں کے ساتھ نرم سلوک کریں جانوروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں کیونکہ ان کے بھی ہم پر حقوق ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان بے زبان جانوروں کے معاملے میں اللہ کا تقویٰ اختیار کرو تقویٰ کی خاطر صلح رحمی کریں رشتہ داروں کو میسیج بھی بھیجیں لیکن ایک بات سے پریز کریں کہ ہر شخص اٹھتا ہے اور ایک میسیج رمضان مبارک کا سب کو گروپس میں ادھر ادھر پوسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے جس سے میسیجز کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس طرح کے کاموں سے بھی ذرا پرہیز کریں تاکہ دوسروں کا وقت ضائع نہ ہو اور زیادہ سے زیادہ وقت یعنی رمضان کے انتہائی قیمتی وقت کو اللہ تعالیٰ کی ذکر اذکار میں گزاریں اور نیکیوں میں اور عبادت کے کاموں میں گزاریں نہ کہ سارا وقت موبائل پر میسیجز ہی چیک کر کے جواب دیتے رہیں پھر یہ کہ لوگوں سے درگزر کریں معاف کرنا تقوی کے سب سے زیادہ قریب ہے اپنے شر سے لوگوں کو بچائیں تقوی والوں سے دلی تعلق رکھیں کیونکہ خیامت کے دن وہی آپ کے دوستوں کے اس دن متقین کے علاوہ سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے جہاں سے تقوی والوں سے محبت کریں اور ان کی کمپنی میں رہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آدمی کے علاوہ کسی کی صحبت اختیار نہ کرو اور تمہارا کھانا سوائے متقی کے کوئی نہ کھائے اگر کوئی تقوی کی نصیحت کرے تو اس کو قبول بھی کریں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ بات یہ لگتی ہے کہ ایک آدمی دوسرے سے کہے اتق اللہ اللہ سے ڈر جاؤ اور وہ آگے سے جواب دے حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں کسی نے کہا تھا اتق اللہ تو انہوں نے اپنا گال زمین پر رکھ دیا تھا یہاں واقعی مجھے درنے کی ضرورت ہے اللہ سے اور آجزی اختیار کی تھی تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تقوی کے اس مہینے میں قرآن کے اس مہینے میں روزوں کے اس مہینے میں ہمارے اندر واقعی وہ تقوی پیدا کر دے جو ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے اور ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ